السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین السلام علی خاتم والمرسلین وعلیٰ علیہ وصحبہ جمعین اما بعد یہاں ایک بہن کا سوال ہے اگر حمل کی وجہ سے رمضان البارک کے روزے نہیں رکھ سکی اور عبدود پلانے کے دوران بھی بہت کمزوری ہے تو کیا ساٹھ مسکنوں کھانا کھلانا جائز ہے کیا یہ حدیث سے ثابت ہے دیکھیں اس سلسلے میں یہ واضح ہونا چاہیے کی حاملہ اور مرضع حالت حمل اور حالت رضاعت والی خواتین کے لیے جو ہے یہ ہے دو حالتیں ایک حالت یہ ہے کی اس سے جو ہے روزہ جو ہے ان کے لیے نقصان دے نہیں ان کے لیے نہ بچے کے لیے روزے سے کوئی فرق جو ہے پڑھنے ہی پڑھتا ہے نہ بچے کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے نہ اس کو کوئی مشقت اور پریشانی ہے روزہ رکھنے میں تو اسی صورت میں یہ جو ہے ان کے لیے روزہ رکھنا واجب ہے روزہ اتنی فرد ہے روزہ توڑ نہیں سکتی ہے روزہ ان کو رکھنا ہے حمل اور رضاعت کا بہانہ بنا کر روزہ توڑنا اسی صورت میں جبکہ ان کو روزے کے جیسے کوئی نقصان پہنچ رہا ہو اور نہ بچے کو حمل کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہو تو روزہ رکھنا یہ ایسی صورت میں فرد ہے ان پر اس کو رکھنا ہے لیکن دوسری حالت یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے ان کو یا ان کے بچے کو حمل کو نقصان پہنچ سکتا ہے ان کے لیے باعث مشقت ہے روزہ اپنی نسکر ان کو خوف ہے یا بچے کا خوف ہے شاق ہے روزہ رکھنا تو ہی صورت میں اور اسی صورت میں ان کو روزہ توڑ دینا چاہیے روزہ اسی صورت میں ان کو توڑ دینا چاہیے جو ہے ان کو توڑنا ہے روزہ اور جو ہے اب اسی صورت میں وہ اس روزے کو کیا کریں یہ مسئلہ ہے اس روزے کو کیا کیا جائے جو روزہ حالت حمل میں یا حالت رضاعت میں مشقت اور پریشانی کے سبب نقصان کے خوف کی وجہ سے جو ہے توڑ دیا گیا ہے نہیں رکھا گیا ہے روزہ چھوڑ دیا گیا ہے تو اس کو حاملہ اور مرد عورت کیا کرے اس روزے کو تو ایسی صورت میں جمہور علماء امت کا یہ ہے کہ وہ بعد میں ان روزوں کی قضا کرے جو ہے ان روزوں کی ایسی خاتون کو قضا کرنی ہے جمہور علماء کا یہی فتوہ ہے کہ ایسی عورت بعد میں جب وہ حمل سے اور رضاعت سے فارغ ہو تو ان روزوں کی قضا کرے اور اس کو مریض اور مسافر پر ان علماء کے درجے میں اس کو رکھا ہے من کان مریضا او علا سفر فعدت من نیام اخر اللہ تعالی نے سور بخرا میں احکام سیام کے زمن میں ذکر کیا جو مریض ہو یا مسافر ہو وہ دوسری دنوں میں اس گنتی کو پوری کرے تو جمہور علماء امت نے مرضیاء اور حاملہ کو جب کی روزہ ان کے لیے باعث مشقت ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں ان کو مریض اور مسافر کے درجے میں رکھا ہے اور اسی صورت میں کہتے ہیں کہ ان پر قضا یہ اللہ دیم ہے جیسا کی شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ نے فتاوہ السیام صفحہ نمبر ایک سو سا ایک سٹھ پہ اور اسی طرح شیخ ابن عباز رحمہ اللہ نے مجموع مجموع الفتاوہ جل نمبر پندرہ صفحہ دو سو چوبیس پہ بیان کیا ہے اور اسی طرح فتاوہ اللہ جنت داہمہ جو ہے جل نمبر دس صفحہ دو سو چھبیس میں جو ہے اس کو اس فتحے کو ذکر کیا ہے تو جمہور علماء امت کی یہی رائے ہیں لیکن ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہم سے جس سلسلے میں جو آثار ان کے جو فتاوہ منقول ہوئے ہیں تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمہ کی رائے یہ ہے کہ ایسی خاتون حالت حمل اور حالت رضاعت میں جروزہ نہ رکھ سکے اور روزہ رکھنا اس کے لئے باعث مشقت ہے تو ایسی صورت میں وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے جو آنچہ فرماتے ہیں جو ہے ابن عباس رضی اللہ عنہمہ کہ وہ ثبت للشیخ الكبیر والعجوز الكبیرہ اذا كان لا يطیقان السوم والحبلہ والمرضہ اذا خافتہ افترتہ جو ہے والحبلہ والمرضہ اذا خافتہ افترتہ واتعمت کل يوم مسکینہ کی جو ہے جو ہے یہ ہے واللذین اطیقونہو کی تفسیر میں جو ہے ابن عباس رضی اللہ عنہمہ یہ بیان فرماتے ہیں سور بخرا کی تفسیر میں کی بوڑھی انتہائی بوڑھا آدمی اور بوڑھی عورت جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں ان کا حکم ہے اور اسی طرح حاملہ اور مرضعہ دودھ پلانے والی اور حمل والی خواتین جب ان کو خوف ہو اپنے نفس پر یا بچے کا تو افترتہ تیرودہ یہ لوگ توڑ دیں گے واتعمت کل يوم مسکینہ اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں گے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں گے یہ جو ہے ابن جریر طبری نے اس کو روایت کی ہے جل نمبر دو صفحہ ایک سو پینٹیس اور بیحقی جل نمبر چار صفحہ دو سو تیس اور اس کی سند جو ہے صحیح ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو ہے ان کے دوسرا قول ایک ہے کدا خافت الحاملو علا نفسیہ والمرضی علا ولدیہ فی رمضان قا لا يفترانے ویتعمانے مکان کل يوم المسکینم ولا یقضیان سوما وہ کہتے ہیں حضرت ابن باس رضی اللہ عنوما کہ جب حاملہ عورت اپنے نفس پر خوف کھائے یا یہ دودھ پلانے والی عورت بچے کا خطرہ ہو رمضان میں روزہ رکھنے میں تو دونوں روزہ توڑ دیں اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں اور ان کے پر روزے کی قضا نہیں ہے شیخ علبانی رحمہ اللہ نے یہ روایت جو ہے عروع الغلیل جل نمبر چار سبا انہیں اس پر ذکر کیا ہے اور تبری کے طرف منصوب کیا ہے جو ہے تبری کا نمبر جو دیا انہوں نے دو ہزار ساتھ سو اٹھان اور کہا اس کی سنت جو ہے مسلم کی شرط پر صحیح ہے صحیح ہے تو اس اثر کو حضرت عبداللہ بن عمر کے حضرت عبداللہ بن عباس صدی اللہ علماء کے اثر کو شیخ علبانی نے عروع الغلیل میں صحیح قرار دیا ہے اس کی سنت کو اور اسی طرح عبداللہ بن عمر انہوں سے امام نافع روایت کرتے ہیں کہ قاند بنت اللہ بن عمر تا ترجل من قریش کہ عبداللہ بن عمر کی ایک بیٹی تھی ایک قریشی کے زوجیت میں وہ حاملاتیں فعصابہ آتشن فی رمضان تو رمضان میں ان کو سخت پیاس لگ گئی فعمرہ ابن عمر تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہیں من رضا توڑ دینے کا حکم دیا اور انہیں حکم دیا کہ تُتْعِمَانُ کُلِّئَوْ مِنْ مِسْكِنَا کہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں یہ دارکتنی کی روایت تھے جن نمبر دو صفحہ دو سو ساتھ اور شیخ علبانی رحمہ اللہ نے اس کو ذروع الغلیل جن نمبر چار صفحہ بی بیس پر ذکر کیا ہے اور اس کو صحیح الاسناد قرار دیا ہے اس کو صحیح الاسناد جو ہے قرار دیا ہے شیخ علبانی رحمہ اللہ نے بہرحال یہ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ یہ فتاوے ہیں یہ فتاوے ہیں لیکن جمہور علماء امت نے جو ہے انہیں مریض اور مسافر کے حکم میں رکھا ہے کہ یہ بھی ایک طرح کے مریض کے حکم میں ہیں اب ایسی صورت میں دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر اس میں یہ ہے کہ اگر خاتون کو حمل یا رضاعت اس دو حالت سے وہ خالی نہیں رہتی ہے اس کو قضا کرنے کا موقع ملتا ہی نہیں حمل ہے یا رضاعت ہے رضاعت سے فارغ ہوئی پھر حمل ٹھہر گیا پھر رضاعت کے مدد تاہیے اور پھر رضا رہنا ممکن نہیں تو اگر اس کی حالت رضاعت تو عام طور سے اسلاف کیاں ہی کیفیت خواتین کی رہتی تھی یا حمل ہوتا تھا یا رضاعت ہوتی تھی عام طور سے عام طور سے ہی کیفیت رہتی تھی تو اگر یہ کیفیت رہتی ہے خاتون کی یا حمل ہے یا رضاعت ہے اور اس کو موقع قضا کرنے کا نہیں ملتا ہے تو یہ سورة میں عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے اس فتوے پر ان کے اس اثر سے استفادہ کیا جا سکتا ہے اور جو ہے وہ روزہ رکھنے کے بجائے جو ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتی ہے تو ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو جو ہے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا چھلا دیا گیا لیکن اگر جو ہے گیپ ہوتا جیسے آج کل چلتا ہے کہ بیچ میں گیپ رہتا ہے دو دو سال تین تین سال جو ہے بچے نہیں ہوتے ہیں یا حمل نہیں ٹھرتا یا لوگ مختلف دمائیں اور وہ استعمال کر کے بچوں کے پیدائش کو روک دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو ان روزوں کی قضا کر لینی چاہیے ان روزوں کی قضا کرنی چاہیے جو ہے ان کے لئے جو ہے جمہور علماء امت کا جو فتوہ ہے اس کے مطابق ان کو جو ہے قضا کرنی چاہیے اور یہاں پر جو آپ نے سوال میں یہ لکھا ہے کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں تو ایک مہینے کے ساٹھ مسکین نہیں ہوتے ایک مہینے میں تیس دن ہوتا ہے یا وانتیس دن ہوتا ہے تو دیتنی دن کا مہینہ رہا وانتیس دن کا رہا یا تیس دن کا رہا رمضان کا مہینہ تو وانتیس دن یا تیس دن کھانا کھلانی کی صورت میں جو ہے کھانا کھلانی کی صورت میں ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا دینا تو مہینے بھر کا تیس مسکین یا وانتیس مسکین کو کھانا کھلانا ہوتا ہے یہ ساٹھ جو لکھا ہے صحیح نہیں ہے مہینے بھر کے کھانے کا جو ہوگا ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کرنا ہے تو تیس ہوں گے یا ون تیس ہوں گے چاڑھنے کے بارہ علیہ السلام میں تفصیل یہ ہے تفصیل یہ ہے کہ جمہور علماء امت نے ایسے خواتین کے لیے جو حمل یا رضاعت کی وجہ سے روزہ رکھنا ان کے لیے باعث مشقت ہے اور روزہ رکھنے میں خوف ہے اپنے نفس پر یا بچے کا تو ایسے صورت میں اس مشقت بچتے ہوئے وہ روزہ توڑ دیں اور بعد میں اس کی قضا کر لیں اور جو ہے اگر ان کی حالت حمل اور رضاعت سے خالی نہیں ہوتی ہے تو یہ صورت میں وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں وصل اللہ علیہ نبی محمد وعلیٰ علیہ وصحبہ